جی ہر دوستو میں ہوں کمر شیما ہوں اور دوستو جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں ملیسات مجود ہے ساجت تار صاحب تار صاحب سب سے پہلے تو آپ کی وقت کو بہت شکریہ سر تار صاحب آج دو تین امپورٹنٹ ٹاپک ہیں ایک جو پہلا میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ تو ایران کے حوالے سے ہے پاکستان کا نیبرنگ کنٹری ہے انہوں نے تار صاحب میرے لیے ایران نے 33 ممالک کو ویزا فری انٹری دی ہے جس میں تار صاحب جیسی سی ممالک ہیں سعودی عرب جن کے ساتھ ان کے دہائیوں کے مسئلے رہے ہیں سینٹرل ایشیا کے لیٹن امریکہ کے بہت سارے اور ملکوں کے انڈیا کو بھی ویزا فری انٹری دے دی ہے آن ارائیول آپ کو ویزا ملے گا تار صاحب پاکستان نیبرنگ کنٹری ہے ہماری بائی لیٹرل کو پانچ عرب ڈالر کی ٹریڈ ہے دو عرب ڈالر فارمل ہے تین عرب ڈالر بورڈر ٹریڈ اور اس طرح کی چیزیں ہیں پاکستان کو وہ ٹریٹمنٹ نہیں ایران نے دیا ہمارے تو بہت سارے ظاہرین بھی جاتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے تار صاحب کہ وہ جو پاکستان سے لوگ وہ ڈنکی لگا کے یورپ پہنچتے ہیں وہ ایران ٹرکی اندین وہ آگے جاتے ہیں تو وہ ڈسکراج کرنے کے لیے یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگ اس طرح جا کے شاید وہ انویسٹ نہیں کر سکے جو کہ شاید انڈینز وہ سمجھتے ہیں انویسٹ کر سکتے ہیں یہ ایک میری نظر میں تو ایک ڈپلومیٹک سیٹ بیک ہے پاک ایران تعلقات میں آپ اس کو تار صاحب کیسے دیکھیں گے چیما صاحب میں اس کو آپ کی فارن پالیسی اور فارن افیر آپ کا جو ڈیپارٹمنٹ ہے اس کی فلیور سمجھتا ہوں میرے خیال میں کیونکہ دیکھیں جو میرے خیال میں ایران has been very aggressive پچھلے دو سال سے i'm very surprised اور میں بڑا خوش بھی ہو اس معاملے میں کیونکہ before they were isolated sanctions ان کے لیے ایک بہت بڑا ایشو تھا یہاں پہ امریکہ میں واشنین ڈیزی میں لوگ بریک کرتے تھے کہ جی دیکھیں ہم نے ایران کو کس طرح contain کر دیا ہے کس طرح ہم نے ان کو مفلوج کر دیا ہے اب میں جو پچھلے دو سال میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے پریزیڈنٹ رئیسی صاحب ساؤتھ امریکہ چائنا بار بار چائنا پھر ابھی رشیا اور جو آپ نے خاص کر بتایا ہے کہ نہ صرف انہوں نے یہ 30 یہ بھی ایک it's a huge diplomatic success جو 30 ممالک کے ساتھ انہوں نے reach out کیا ہے it's big success اور اس سے پہلے جو رئیسی صاحب ہے وہ already have he is leading a group جن کے اوپر امریکن sanctions ہیں they are planning to invent some kind of a you know the new setup to trade to sanctions کو bypass کرنے کے لیے and they have a complete support of China and Russia لیکن in circumstances کے اندر پاکستان کو اس طریقے سے abandon کرنا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس وقت آپ completely isolated ہیں completely isolated آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ ایدر چائنا کے کیم میں جانا چاہتے ہیں یہاں امریکہ کی کیم میں جانا چاہتے ہیں آپ کو بالکل خود نہیں پتا چائنا نے دروازے بند کی ہیں آپ نے فوراں چھلانگ مارکے تو واشنین ڈی سی آگیا لیکن ابھی آپ کو خود نہیں پتا کہ ہم نے کہا جاتا ہے اور اسی طرح the entire world is behaving with you you are lost confused آپ کو نہ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ آپ election آپ نے کرانے ہیں نہ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ آپ hybrid system کو ہی آگے چلائیں گے یا مارشلہ میں تو یہاں تک اس چیز سے حران ہوں چیما صاحب ہمارے کئی جو ایسے آپ کے analyst ہیں وہ ہمارے army chief کے اس trip کو امریکہ کے trip کو openly یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ مارشلہ کی approval لینے آئے ہیں اور یہ واپس جا کے شاید مارشلہ لگا دیں کیونکہ election جو ہے وہ جس طریقے سے اس وقت چیٹر چل رہی ہیں جس طریقے سے اس وقت باتیں ہو رہی ہیں election کے بعد اور جس طریقے سے عدالتیں ان کو stay عدالتوں نے ان پہ کہیوں نے جو فیصلے کی ہیں stay کی ہیں لیکن اچھیما صاحب افسوسناک بات ہے کہ آپ you bordering state bordering state اور آپ اچھا دوسرا اس میں ایک بات آپ نے ایک تو خودی نشان دہی کی اپنے question کے اندر کہ شاید وہ ڈنکیاں والا ڈنکیوں کا مسئلہ ہے اور دوسرا آپ نے کہا ہے کہ آپ کی آپ کی trade trade تو آپ کی ساری اس کو آپ اس کو آپ کو openly کہنا چاہیے کہ باری smuggling بہت ہوتی آپ ایران کی currency آپ کے دو صوبوں میں مسلسل چل رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں آپ کے یارہ ہزار پٹرول پمپوں کے اوپر ایران کا smuggle چکوزہ تیل میں بک رہا ہے آپ اس کو smuggling کہیں trade نہ کہیں کیونکہ trade میں آپ خود interested نہیں ہیں آپ smuggling کو promote کرتے ہیں آپ کی establishment بلکہ میں حیران ہوں کہ آپ کے وزیراعظم کو کہنا پڑا ہے آپ کے interior mr. کو کہنا پڑا ہے کہ ہم اپنی جو establishment کے لوگ smuggling میں انوال ہوں گے ہم ان کو بھی پکڑیں گے کیونکہ آپ کے control سے باہر ہیں یہ چیزیں لوگ جاتے ہیں دنوں میں عرب پتی بن کے وہاں سائیڈ پہ اٹھ جاتے ہیں تو ان circumstances میں کون مو لگائے گا میرا یہ ایک setback ہے جو آج انہوں نے کیا ہے ان کو پریشان ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ ایران کے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران ڈانٹ ٹرس ٹیو انیمور ڈیو زیرو زیرو ریلیشنشپ اب بھارت کے ساتھ دیکھ لیں ان کی ان کے relationship اس طرح سے ہیں کہ چاہ بہار ہے ان کی وہ انہوں نے release کیا ہے ان کی بورٹ اور کم سلسل استعمال کرتے بلکہ اس وقت بھارت نے آپ سے request کی تھی کہ وہ ہمیں رہداری دی جائے افغانستان کے لیے آپ نے نہیں دی تو انہوں نے فوراں چاہ بہار کو use کر لیا تو اور دوسرا جو ان کا ایک ایک پرانا relationship ہے ایران کے ساتھ وہ رشین چینل ہے کیونکہ رشیا کے ساتھ بھارت کے بہت پرانے درینہ ان کے relationship رہے ہیں آئی سے بیس سال پہلے تک تو وہ کمپلیٹی دیواری رشین بلاک اور اسی طریقے سے ایران جو ہے ان کو رشیا کی سپورٹ حاصل اور اس وقت میرا خیال میں ڈی آر بیٹر relationship لیکن بھارت میں جس طرح کہتا ہوں کہ اس ریجنل power ہے بلکہ they are they are behaving like a superpower matter effect جس طرح ڈاکٹر جے شنکر صاحب نے ٹونی بلکن کی موجودگی میں کہا تھا کہ امریکہ is not the only superpower on the planet anymore تو وہ تو اس اس لیول پہ ہیں وہ تو مجبوری ہے دنیا کی کہ ان کے ساتھ relationship رکھیں میں نے اگلے دن آپ کو کہا تھا کہ کینیا کو انہوں نے دو سو اکابن ملین ڈالر کی کریڈ لائن دی ہے اگلے دن انہوں میں جب اس جوز کو مزید دیکھ رہا تھا تو انہوں نے ویترام کو ایک اپنے وہ ایک ملین کی کریڈ لائن ان کو دی اپنے کشتیاں بیچ رہے ہیں بنا بنا کے ان کو جو shipping آگی you can't compare them with Pakistan at least میرے خیال میں یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے کہ ان کو بھارت کے ساتھ compare کیا جائے کیونکہ آپ کے پاس تو fundamentals ہی نہیں ہیں آپ کے پاس تو basic جو ایک country یا basic ایک society کے اندر fundamentals ہوتے ہیں you have lost that you are continuously losing پاکستان is slipping from your hands like a sand جس طرح ریت ہاتھ سے slip ہوتی ہے اور آپ کو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس وقت جو بھی اس وقت decision کر رہا ہے لے رہا ہے کبھی میں نے ان کے موہ سے export کا لفظ نہیں سنا تعلیم کا لفظ نہیں سنا artificial intelligence کا لفظ ان کے موہ سے پتہ نہیں کیوں ان کے زبان رکھ جاتی ہے اور حالاکہ ان سب کے بچے لندن پڑھ گئے سب policy maker آپ کے آپ کا جو اٹھار میں ان میں اس grade کا بھی افسر ہے اس کے بچے لندن اس کے بچے لندن لیکن اپنے جو سامنے دوسروں کے جو بچے ہیں ان کو کہتے ہیں جہاد ہے گلے کٹاؤ اپنے گلے کٹاؤ کیا ان کو بماری پڑ گی اور اس سے ہی آگے نہیں جا رہے ہیں میرا خیال ہے ساری دنیا کے سامنے ہیں اب آپ آہستہ آہستہ جو ہے لوگ آپ کو آپ کے طرف وہ آپ سے مافیاں مانتے پھر ہیں میں ایران ہوں جو ایران نے بھی مافی مانگی انہوں نے کہا باقی سارے آ سکتے ان کو کوئی ایران نہ آئیں انہوں نے کہا یہ بغیر بیزے کے جو آ جاتے ہیں ان کو بیزے کی ضرورت کیا ہے یہ پیکپ ٹرکوں کے اوپر سو سو بندہ بیک کے آ جاتا ہے ان کو پیدل چل گئے آ جاتے ہیں بیزے دنیا کی کیا ضرورت ان کو انہوں بغیر بیزے سے آ رہے ہیں لاکھ لاکھ بندہ اکراس کر کے ترکی جا رہے ہیں ان کے ساتھ ٹرانسٹ پہ آتے ہیں ادھر سے چلتے ہیں انہوں سے نکل جاتے ہیں اور سارے زیادہ تر مانڈی باہدین گجرات مانڈی اس سے آلکورٹ ہران ہوں میں ایک بندے سے ملا ہم سرپرائز میں ایک بندے کو گریس ملا اس پر مانڈی باہدین تو اس میں نے کہا سناو جوارے پیپر بان گئے اسے پیپر آنڈی لوڑی کو نہیں میں کے وجہ کہتا تین اماری ڈپورٹ ہوئے ہیں تین اماری واپس آگیاں پیدلٹ ہوئے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے بیزوں کی یا کیا ان کو ضرورت ہے بادر کرنا پاسپورٹ بنوانا تو یہ کرنا اب افسوس کے ساتھ ہے لیکن دیکھیں آنے والے دنوں میں اس وقت بھی کئی نئی چیزیں جو ہیں وہ پک رہی ہیں عدالتیں پھر رات کو کھلنا شروع ہو گئی ہیں جس طرح پہلے کھلتی تھی پی ٹی آئی نے اپنی ڈینٹی فائی کر لی ہیں ہائی کورٹ لاہور پنجاب اور ہائی کورٹ پشاور تو وہ ان سے اس وقت جو باتیں چل رہی ہیں الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے تار سب ابھی رات کو کل جو ہے وہ عدالت لگائی ہے سپیشل اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کو جو انہوں نے آر اوز کو جو ریٹرننگ آفیسرز کی ٹریننگ محتل کی تھی اس کے حوالے سے کہا ہے کہ نئی آج ہی الیکشن ریزلٹ جا اس کا اناؤنس کریں ٹائم لین اناؤنس کریں اور ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ اگاہ کریں اور چیف جسٹس نے رات آج نو بجے ساڑھے نو بجے یہ فیصلہ کیا it means کہ ہمارے سیاستدان ایسے کیسے ہیں تار صاحب یہ خود اس الیکشن نہیں کرانا چاہتے عجیب مزاق بنے ہوئے دار سبب شیما صاحب دیکھیں تین چار مختلف قسم کی رائے اس وقت چل رہی ہے کہ اس وقت خان صاحب سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ایک سال نہ ہو جب تک ان کی مرضی کا جسٹس اجاز الحسن نہ آئے اس وقت تک الیکشن نہ کرائے تاکہ وہ آئیں اور ان کے سارے کیسز جس طرح آج کل وہ کھل جا سمسم ہو رہا ہے نواز شریف کے لیے اسی طرح کا اضالت کھل جا ان کے لیے اور پھر گلیوں میں ران جا یار پھر یہ آ جائیں گے ان کے اپنے مرضی کا آ جائے گا پھر چیف جسٹس انہوں سال تک انہوں نے کہا جیے ایکسرسائز نہیں کرنی ہے ہم نے تو وہ دوسری طرف سے ہمارے جو موترم سندھ والے ہیں پیرو مرشد انہوں نے کہا دیا جی کوئی نہیں کچھ تھوڑے جات دو چار ہفتے آگے پیچھے ہو جن کوئی فرہ نہیں پڑتا مولانا حضرت جو ہیں مذبی پیش رواہ ہیں جو ہمارے فضل رمان صاحب انہوں نے کہا جی دہشت کر دیئے اور برف پڑ رہی ہے تو یہ الیکشن تو انہیں نیچے ہیں تو جب دیکھیں لیکن ان کو میں سیاست دان جس طرح چیما صاحب کہتا ہوں یہ سیاست دان تھوڑی ان کو کون ان کو کیا پتا سیاست کے سپیلنگ کے ہیں یہ تو یہ سارے لوٹ مار کا کاروبار ہے الیکٹیبلز ہیں بٹے رہے ان کے ہاتھوں میں آئے میں ایجنسیاں ان کو پہلی بنا دیتی ہیں الیکشن سے پہلے ان کو کہہ دیتی ہیں کہ تم جیت گئے ہو تم مار گئے ہو اور یہ آکے اسلام آباد میں بیٹھ جاتے ہیں پھر کھاتے پیتے ہیں مزے کرتے ہیں آئی ایم ایف سے آئی ایم ایف زندہ باہد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے جب بھی مجھے ٹائم ملا میں آئی ایم ایف کو امریکن کوٹوں میں امریکن کوٹ کسی کے اندر ان کو چیلنج کروں گا کہ امریکن ٹیکس پیرز کا پیسہ جو ہے تم کیوں اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ ظالموں کو کیوں دیتے ہو پچیس کروڑ لوگ اپنے خون پسینے کی کمائی جو ہے اس سے قسطیں اتارتے ہیں اور یہ سارے لندن لندر میں بیٹھے ہیں سب کے پوتے دوتے وہاں پڑھ رہے ہیں ان کو کیا پتا سیاست کیا ہے چلانا کس نے ہے اکانوی کس چیز سے کھاتے ہیں ان کو کوئی پتا نہیں چیما صاحب ان کے میں نے آپ کو جس طرح بتایا ہے کہ کسی کے پاس پاکستان کا سلوشن ہے کوئی سلوشن نہیں اس وقت ان کے پاس سنگ اور ان کو جب تک اور یہ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف ڈنڈے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں پرو فارم کر سکتے ہیں اور وہ ابھی ڈنڈا چل ہی نہیں رہا پتا نہیں کیا بات ہے وہ آسم مرین صاحب پتا نہیں ڈنڈا ان کا چھوٹا ہے یا کیا بجا ہے یا کوئی لطر پھیر نہیں رہے سہی طریقے وہ ابھی تک بھی لوٹ مار چل رہی ہے مسلسل ڈنڈا پھیرا تو بڑا ہے انہوں نے لیکن آگے پبلہ کی بڑی ہے جن کو ڈنڈا پھیرا نہیں ڈنڈا صرف انہوں نے پی ٹی آئی کے لانڈے لپاڑے ہیں جو سارے فون کو وہ بھی نہیں کنٹرول میں ان کے آ رہے ہیں وہ دیکھ رہا مروت صاحب ہیں اس نے کل انہوں نے ٹی وی پر خود کہہ دیا ہوتا ہے اس سے پولیس آتی ہے ہمیں دوسرے ہی در موٹر سیکل سہی در سے لی جاتی ہے اس طرح یہ تو میرے یہ اس طرح کا ڈنڈا پھیرا پھر تا ہے پھر ہی پکڑ لیا ان کو بھی پکڑ دیا انہوں نے تیس دن کے لیے وہ رکھا ہے انہوں نے لیکن وہ چیمہ صاحب یہ اس طرح تو نہیں نہ ہوتا یہ میرا مقصد ہے کہ جو باہر آ کے کہے جی پاک پہنچ زندہ باد پا میں دو عرب تین روپے دو عرب روپے ہوں تین عرب روپے ہوں وہ حلال ہو جاتے ہیں یہ ڈنڈا اس طرح تو نہیں ہوتا نا چیمہ صاحب یہ ان کو چاہیے کچھ سیریس ہوں کیونکہ یہ قوم بڑی سیریس ہے کرپشن میں کرپشن کے لیے بہت سیریس قوم ہے ان کے ساتھ سیریس بیہیویر جب تک نہیں کریں گے you won't be able to survive اور خاص کر میں کہتا ہوں اس وقت ان کو چاہیے جو میرا اگر مجھ سے پوچھیں تو ان کو چاہیے یونیورسٹیز کے اندر بھارت کی ترقی کا ایک سبجیکٹ بنا جیں کہ پڑوس میں بھارت کی ترقی بھی پڑھائیں بنگلہ دیش کی ترقی بھی پڑھائیں کہ کس طرح قومیں آپ کے ساتھ تھیں اور آپ سے آگے نکل گئے یہ پڑھائے ایک سبجیکٹ دیکھیں نا ان کو پتا تو ہونا چاہیے کہ پڑوس میں کیا ہو چینہ کا بھی بتائیں بلکہ چینہ بھی آپ کے ساتھ بلکہ وہ آپ سے دو سال بعد میں انیس سو پچاس میں میرا خال ازاد ہوا ہے کس طرح قوموں نے کوریا کی ترقی کے بارے میں پی ایش دی ہونی چاہیے یہاں بھارت کی ترقی میں پی ایش دی ہونی چاہیے بنگلہ دیش اور چینہ کی ترقی کے اوپر پی ایش دی سبجیکٹ ہونا چاہیے یونیسٹریوں میں پڑھانا چاہیے لیکن کیوں پڑھائیں گے پڑھائیں گے تو شیطرکی کر جائیں یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہی آکے ان پر رول کریں جو انگلینڈ سے پڑھ کے ہیں اور وہ کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں آپ جس طرح آپ کا جو سیٹ اپ ہے کچھ باہر سے پڑھ کے آتے ہیں رول کرتے ہیں پھر جو یہاں کے اٹھارہ انیس گریڈ کے آپ اپنے خرچے پر باہر بھیجتے ہیں اور جو برٹش آپ نے رکھیں چھوٹے ایجنٹ وہ آکے پھر آپ کو وہ لوٹ دیں یہ دو قسم کے برٹش ایجنٹ ہی تو ہیں جو پاکستان کی اس وقت تباہی کبائیس بن چکے ہیں اور ان سے جان پتہ نہیں کس نے چھوٹ نہیں ہے کیونکہ یہ تو پاکستان ہی بن نہیں سکتے ان کے خواب تو سارے لندن اور ٹورانٹو میں اس وقت ہے ٹورانٹو آپ کو میں نے بتایا تھا آپ کی کرپشن کے اماجگہ بن چکا ہے جتنی لوٹ اس وقت ہو رہی ہے ملینز کے ساپ سے ٹورانٹو پہنچ گئی تو اب اس تیفار کرنے چاہیے دبائی احسانی سے پیسے پہنچ جاتے ہیں لیکن جو بڑے چول ٹورانٹو میں اور چھوٹے چول دبائی میں یہ اس وقت فیشن بلکہ صحیح کہتا ہے تار صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے امریکہ کے اندر اور وہ یہ ہے کہ امریکن جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک ان کیمرا بریفنگ دی ہے پانچ انڈیان اوریجن جو کانگرسمن ہے جو ایمی بھیرا کی آفس میں آپ کے بھی بڑے اچھے دوست ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ایمی بھیرا ہیں راجہ صاحب ہیں شریعتاندار صاحب ہیں روکھنہ صاحب کو نکل گفتہ کے حوالے سے بریفنگ دی ہے اور اس پہ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے جو اس وقت سارے انڈیان میڈیا میں سوشل میڈیا میں بڑی ریلیونٹ ہے کہ یہ جو میمبرز آف کانگرس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے انڈیا نے یہ کمیٹی آف انکواری بٹھائی ہے which is very good but at the same time we want انڈیا دوبارہ ایسے نہ کرے ہمیں انڈیا اشورنسز دے ایسے نہ کرے آپ کیا سمجھتے ہیں اور ساتھ میروں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ تعلق بڑا امپورٹنٹ ہے بھارت اور امریکہ کا اور اس پارٹنرشپ کو خراب نہیں کرنا چاہیے how do you see this particular جو بریفنگ دی گئی ہے ان پانچ جو کانگرسمنٹ کو what is an impact of that اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے اس کو کیسے انڈیا اور امریکہ میں دیکھا جائے گا چیما صاحب سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پانچوں کے پانچوں کانگرسمنٹ جو ہیں وہ ڈیموکریٹ پائیٹی سے ہیں اور دوسرا ان میں سے کچھ ایسے پی ہیں اس وقت امریکہ کے اندر ڈیموکریٹ پائیٹ دو قسم کے لوگ جو ڈیموکریٹ پائیٹی سے وہ اس وقت حکومت میں ہیں ایک وہ کہا جاتا ہے پروگریسیف اور ایک جو ہیں وہ ڈیموکریٹ اور ان میں سے بلکہ کچھ جو دو خواتین ہیں وہ دو قوارڈ کا بھی حصہ ہے وہ جو دوسرا وہ پروگریسیف مائنڈ سیٹ کے ہیں تو وہ جو پروگریسیف مائنڈ سیٹ ہے آپ کو یہ میں بتانا چاہوں گا وہ پہلے ہی انٹی انڈیا فیلنگز رکھتے ہیں وہ انسانی حقوق کے حوالے سے پہلے بھی بڑی سٹیٹمنٹیں بھارت کے خلاف دے چکے ہیں ان میں سے کئی اب یہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے یہ سلسلہ اور اب اس کے اثر اثر کیا ہوتے ہیں اثر کے بارے میں اس کا امپیکٹ کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت امریکہ کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے سوائے بھارت کے گلوبل ساؤتھ کے اندر کوئی چوئیس نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ جتنا بھارتی ڈیسپورا سٹرانگ ہے واشنین ڈی سی میں اور ویلتھی ان کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے دوسری طرف اگر دیکھیں بھارت کی طرف بھارت کے پاس ابھی نئی 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 اکانومی ان کی رائز ہو رہی ہے میں اگر اس میں موبالگہ رائی نہ ہو تو میں کہوں گا کہ بھارت کی زیادہ ترقی پچھلے دو ڈیکیڈز میں بیس یا پچیس سال میں اور وہ بھی کوئی اس طرح کا چیز افورڈ نہیں کر سکیں کہ جس سے ان کی اکانومی ابھی سارا بزنس نیا نیا چائنا سے نکل کے بھارت جا رہا ہے وہ بھی اس کو shake up نہیں کرنا چاہیں گے یہ دونوں طرف سے وہ کہتے ہیں نا کہ they are taking step they are walking on the eggshells تو وہ دونوں طرف سے بڑے محتاط جو ہیں وہ قدم اٹھائے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا جو fbi chief ہیں وہ ابھی recent اپنے دورے سے واپس آئے ہیں اور انہوں نے آ کے جو ان کا lubbe lubab یا ان کا جو چیزیں نکلی ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے بلکہ میں یہاں پہ یہ بھی mention کرنا چاہوں گا کہ ان کو وہاں سے بھی ایک بڑی to do list پکڑائی گئی ہے بھارت کی طرف سے بھی انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ خالستانی لوگوں کا ڈاٹا شیئر نہیں کرتے آپ انٹیلیجنس شیئر نہیں کرتے اور ہمارے ڈپلومیٹس کے اوپر وہاں پہ حملے ہوئے ہیں آپ نے اس کو اس کو صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں کیا اور دوسرا جو culprits ہیں ان کو بھی ہینڈل نہیں کیا گیا اور جب تک آپ نہیں کریں گے he came back with a big to do list اور دوسرا یہاں پہ چیما صاحب اور بھی اس وقت امریکہ کے حوالے سے دو چار چیزیں چل رہی ہیں اس وقت آج ایک دوسرا جو دوسری ایک important چیز ہے Jack Sullivan جو ہے who has gone to Saudi Arabia and he is in Israel right now ابھی اس وقت جو امریکن میڈیا کے اوپر چیزیں جو چل رہی ہیں جیanders تقریباً اب صرف گھنٹہ ریٹ پہلے انہوں نے اسرائیل سے ایک پریس کارفرنس کی ہے اور انہوں نے ٹو نیشنز کی جو سلوشن ہے اس کے بارے میں بات کی ہے اب میں دو چار چیزیں یہ بتانا جاؤں گا کہ اس حوالے سے کیا کیا اس وقت واشنین ڈی سی میں چل رہا ہے تین سلوشنز کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں اس وقت ایک سلوشن تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو غازن جو جتنے غازہ میں لوگ رہتے ہیں یہ جورڈنیاں چلے جائیں یہاں ایجپ چلے جائیں اور دوسری بات یہ چل رہی ہے یہاں پہ ایک انٹرنیشنل پیس کیپنگ دوسرا آپ شریح ہے انٹرنیشنل پیس کیپنگ آئی یہاں پہ اور اس میں میرے اور جو حماس ہے وہ کہتے ہیں کہ اور حماس completely has to be out of غازہ دوسری طرف سے اسماعیل خانیاں ہیں انہوں نے دوہ سے کل کہا ہے کہ ہم we cannot do anything ہمارے بغیر غازہ کے اندر غازہ can't survive we have to control the غازہ امریکن حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جنوری فس سے بعد ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے دوسرا یونائٹی نیشنز میں جو ووٹنگ ہوئی ہے اس میں 153 کنٹریز نے ووٹ کیا ہے to for the ceasefire لیکن 10 کنٹریز نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے امریکہ is one of it اور اس کو بڑے سیریس طریقے سے کریٹسائز کیا جا رہا ہے اس وقت واشنینڈ ڈی سی میں اور جو پلٹیکل سرکل ہیں اس وقت الیکشن قریب ہے جس میں جو بائیڈن جو ہیں وہ میرے خیال میں نہیں کینیڈیٹ نہیں ہوں گے یہ بھی ایک بڑی سیریس لی بات ہو رہی ہے بلکہ ویویک راما سوامی نے اوپلی ڈیویٹ میں کہا تھا کہ ڈیموکریٹ پائیٹی ہم سے مزاق کر رہی ہے کلوز دو الیکشن وہ اپنا کینیڈیٹ اناؤنس کریں گے جس کے بارے میں یہ بھی رائے ہے کہ ہو سکتا ہے مشیل اوباما اس میں آئے کلیفورنیا سے آئے یا کوئی اور بندہ سامنے آئے اور اس پہ بھی یہ سیریس لی اس وقت بات چل رہی ہے لیکن یہ کہ الیکشن قریب ہے اور امریکہ is losing امریکہ current administration is losing their grip losing their support 67 percent of ڈیموکریٹ پائیٹی supporters there against the war ہم دیکھیں کتنا کتنا عرصہ یہ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہا ہے تار صاحب یہ چیزیں تو ہیں اس حوالے سے تار صاحب آرمی چیف کا دورہ اس وقت کنکلوڈ ہو رہا ہے امریکہ کے اندر اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی secretary of state secretary of defense jack سولیون سے بھی شاید ملاقات ہو لیکن وہ جیسے آپ نے کہا وہ باہر ہیں تو deputy national security advisor سے ملاقات ہوئی ہے تو how do you see sir these developments کو کیونکہ کہیں لوگ تو کہہ رہے ہیں basically this is a military diplomacy کی بات ہو رہی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس طرح جو receive کیا گیا ہے آسم منیر صاحب کو وہ جو عمران خان کے دور میں ایک disconnect پیدا کیا گیا تھا آپ کو لگتا ہے کہ آسم منیر صاحب وہ چیز connect کر سکتے ہیں کیونکہ امریکہ اور پاکستان کا ویسے تو تار صاحب بائیس پرشنٹ پاکستان کی ایک امریکہ کو جاتی ہیں اور زیادہ تار ہمارا جو cooperation ہے وہ security اور ان چیزوں میں ہوتا ہے لیکن trade اور ان چیزوں میں بھی کافی زیادہ ہے آپ کو لگتا ہے وہ جو عمران خان صاحب کے دور میں disconnect آیا تھا وہ connect دوبارہ آ سکتا ہے what's your take on that you are sitting in Washington DC دیکھیں اس وقت ایک ایک عجیب سا عجیب سی ڈی سی میں چل رہی ہے کیونکہ ان کی میٹنز آسٹن لویڈ کے ساتھ ہوئی ٹونوی بلکن کے ساتھ لیکن کوئی بھی جائنٹ statement نہیں دی گئی کوئی بھی press conference نہیں کی گئی تو اس میں ایک ایک سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح وہ کشیزگی ہیں وہ دوسری چیزیں کئی سوالوں کے جواب جو ہیں وہ لوگوں کو نہیں مل سکے کل ہمارے آرمی چیف صاحب نے selected پاکستانیوں کے سامنے بیٹھ کے جو ایک ان سے کہا ہے کہ آپ پاکستان میں آ کے investment کریں یہی اس کو ڈان نے بھی آج اس میں اس کے بارے میں یہی coverage دی ہے لیکن میں یہاں دو چیزیں عرض کرنا چاہوں گا نہ تو یہ relationship ایک میٹنگ میں ایک ایک دورے کے اندر یہ فوراں آنن فانن ٹھیک ہو سکتے ہیں نہ ہی اس طرح پاکستانی پاکستانی ہر کیا جا کے کریں گے کوئی بھی انسان پاکستان میں اس طرح کسی کی statement پہ جا کے investment نہیں کرتا آپ کو اس کے environment اس کے fundamentals ٹھیک کرنے پڑتے ہیں اور اسی طرح دونوں ممالک کے اندر جب آپ relationship کی بات کرتے ہیں تو fundamentals ٹھیک کرنا پڑتے ہیں یہ اس طرح تو نہیں بجلی کا button ہے کہ آپ نے آف آف کر دیا آن کر دیا آج آج آپ آج آپ کھیلنا چاہتے ہیں کل آپ چینہ کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں آج آپ امریکہ کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں ایک آپ کا جو repute اس وقت بن چکی ہے کہ you are not a reliable partner in any way or any fashion this is what your repute is about آپ کا ایک طرف سے کوئی چیز بند پیسہ آنا بند ہوتا ہے تو فوراں آپ دوسری طرف چلے جاتے ہیں اور دوسرا میں ایک افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا واحد میرا ملک ایک ایسا میرا خیال ہے پوری دنیا کے اندر ملک ہے جو کرزہ لینے پر جیشن بناتا ہے کرزہ مل جائے تو جیشن بناتے ہیں اپنے ایسٹس گھر کے ایسٹس بیج کر جیشن بناتے ہیں آج کل جیشن کس چیز کوئی کانکریٹ اکنامک پلان ہے ہی نہیں کوئی اکنامک کانکریٹ کے پلان نہیں یا ایسٹ کوئی لے لے آپ کا یا آپ کو کوئی گھر بیٹھے دے دے پیسے لندن میں ہی رہیں پاکستان نہ جائیں یہ آپ کے منصوبے ہیں تو میں بلکہ اب میں چیف صاحب میں تو خیر میں ان سے کیا کہوں کہ چیف صاحب وہاں پہلے محول تو دیکھیں آپ کے آپ جب اس ٹرپ پر تھے تو تیس جوان آپ کے جو ہیں وہ شہید ہو گئے آرمی کے تیس آپ اب ٹرپ پر تھے اب کس طرح میرے جیسا بندہ بھان جائے جانے سے دنیاں ڈرتی آپ کہتے ہیں پیسے لے کر جائیں آپ کس طریقے سے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے پاکستان میں پیسے انویس کریں جب آپ کے ایک ایک دن میں تین اٹیک ہو رہے ہیں تین تین اٹیک یہ تو بڑا law in order to security situation ہے صحیح چیف صاحب آپ کی عدالتیں آپ کی فیل ہیں پولیس آپ کی کرپٹ ترین ہے سوسائٹی کولیپس کر رہی ہے اور آپ واشنٹن ڈی سی میں کہہ رہے ہیں کہ آئے پاکستان میں پیسے میں پیسہ لے کر رہے ہیں ہم وہاں خود جانے سے درتے ہیں آپ کہتے ہیں پیسے لے کر رہے ہیں اسی طرح پر کار رکھ کے جانے ہیں جب پاکستان جانا ہوئے تاڑ صاحب آپ تو عام بندی سے چلو ملنا ہوتا ہے لیکن وہ تو الیٹ آپ کے پیسے چھین دیا تاڑ صاحب وہ آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ سیلریڈ کلاس پر ٹیکس لگانے اور وہ آئی ایم ایف انہوں کو بندہ نظر نہیں ہوندہ وہ کہہ رہے بزنس میں نے سے پیسے نکالنے ہیں کہ جس بندے کی لاکھر پر ترکھائے اس کی اوپر اور ٹیکس لگائیں گے چیما صاحب آئی ایم ایف کو سارا پتا ہے کہ آپ کتنے کرپٹ ہیں آئی ایم ایف کو سارا پتا ہے کہ آپ کے جتنے ٹیکس دندگان ہیں وہ سارے کے سارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ کے بیوروکریٹ آ کے یہاں پہ کس طریقے سے انویسمنٹ کرتے ہیں مجھے ایک دفعہ ایک امریکن ایسی کے بندے نے کہا تھا اس نے کہا تھا کہ ہم شاک کہ یہاں میں نے منہیٹن کے اندر آپ کے کچھ سیاستدان پلاس بیوروکریٹ فرینڈ تھے انہوں نے ایک 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 لاکھ ڈیڈیڈ لاکھ کی شاپنگ دو دو چار چار گھنٹے میں کی یہ مجھے آپ کے امریکن ڈیپلومیٹ ایک دکھا ہے او جی ڈی سی کے بندے آپ کی منسٹری کے تھے جنہوں نے لاکھ لاکھ ڈالر کی شاپنگ گھنٹے گھنٹے میں کی آپ کیا سمجھتے ہیں اندیں گا یا بھائی یہ ناکج روٹیں گا لگ گیا نہیں پاہنے ہاں یہ ہے کہ وہ وہ اپنے انٹرس کے لیے کرتے ہیں آپ کے گردوں میں نے میں آپ کو کہا آپ کے گردوں میں سائن واشنگٹن ڈی سی میں کر جاتے ہیں بیوروکریٹ اور آپ کے سارے لوگ آپ کو تو کسٹے دینے کے لیے انہوں نے رکھا ہے صرف وہ ہی آئی میں آپ کہہ رہے ہیں پیسے لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ مارو ان کو جوتے مارو ان کو لیبر کیمپ ہے جی سارا بیگار کیمپوں میں کیا ہوتا ہے وہ ہی آپ بلکو پاکستان میں ہو رہا ہے اس میں کہ گیس کے پیٹرول کے پیسے ٹیکس پڑھا دو دو لیوی بڑھا دو یہ کر دو وہ کر دو آپ سے آپ کا خون چھوڑ کے ان کو دیتے ہیں پراجیٹ پر پرابیڈیاں لندر میں یہ بن رہی ہیں ان کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے آپ کے جنسیوں کو بھی پاکستان ہر مانگنے والے کے ہاتھ کے اندر بھی سمارٹ پون ہے اس کو بھی پتا ہے کہ لوٹ کنے پائی سب کو پتا ہے بد نصیبی دیکھیں ووٹ دیتے ہیں تو جاتا کہیں اور میں نے آپ کو کہایا کہ میں نے سعودی ریبیا میں جا آ کے دیکھا ہے سب سے زیادہ عبادت کرنے والے آپ وہاں پہ دونوں ہر مہن پہ آ لیکن خدا نہ آپ کی دعا سنتا ہے نہ بد دعا سنوے نہ ان سے جان چھوڑا رہا ہے نہ ختم کر رہا ہے آپ کو کیسے اس نے رگڑے میں ڈالا ہوئے عذاب میں ڈالا ہوئے کہ سسک سسک کہتے ہیں موت آج ہے پھر بھی سکون آئند ہے سسک سسک کے مارنے سسک سسک ہوکہ اندر نا جی پے پے کے جتیاں مارنی ہے تر سب نیتیں اچھی نہیں ہے اللہ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں خوف نہیں ہے لیگیسی کرنے کا نہیں ہے یہ کب تک چلے گا اپنوں اپنی ہیں اپنے بھائیوں کو صرف یہ کہوں گا عربیوں والے نام رکھنے سے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے سے آپ کو اسلام کرنے پاتے چلتے ہیں جب تک آپ اس کے نزدیک نہ جائیں اور رچول پہ زور ہے نماز بغیر ترجمہ کے چھے دفعہ پڑھتے ہیں پانچ دفعہ نہیں چھے دفعہ اور اس پہ اینڈ پہ آ کے دعا مانگیں گے امریکہ مرد آباد ازرائیل مرد آباد اور آج میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا آپ وان پوائنٹ نائن بلین ہیں جیوز صرف پندرہ ملین ہیں اور آپ کسی آپ کے لئے لونڈے لپاڑے ہیں ان کو میں کہوں گا گوگل کر کے دیکھیں ان کے پاس اکنامکس اور سائنس کے نوبل پرائزز کتنے ہیں نو سو نوبل پرائز آج تک ہوا ہے سوا دو سو یودیوں کے پاس عبادی ان کی پندرہ ملین اور آپ مسلسل بددعا مانگتے ہیں سارا دن پچھلے پچاس سالوں سے آپ بددعا مانگ رہے ہیں انیس سو پچاس سے انیس سو ٹالیس سے وان پوائنٹ نائن بلین دن میں چھے دفعہ نماز پڑھ کے کہتا ہے کہ ڈیتھ ٹو ازرائیل ڈیتھ ٹو امریکہ سائنس نہیں پڑھا کہ مت تو لوگو پتا لاغ جائے کہ دنیا گسپا سے جاری ہے آپ چاہتے ہیں ساتمی صدیق اسلام ہوئی یہاں پہ خون فائر آج دین کا دور ہو اور کھوتے آنے دو سو پیرو سائے جوک نہیں چل رہا آج کل اس نے کہا کہ مساجد کے اندر پہلی صاف میں بیٹھے ہوئے جو بزرگ ہیں وہ امریکہ کو گالیے دے رہے ہوتے ہیں پچھلی صاف میں بیٹھے مونڈے دوامہ کہا رہے ہیں یہ تو یہ تو گیر مارا معاشرہ امریکہ دے ویزے کھول دیں مولوی سارے تھے آج آنے کنا روے تو اسے نمازہ نہ پڑھ سکو یہ حالت ہو جڑی ڈرو خدا دا نا جے خوف خدا کرو موت تو ڈرو ظالموں کی تھے جاریوں کی کر رہے ہوں کی کر رہے ہم ہمیں تو ماجر کر کے ریجیٹ کر کے نکال دیا گیا ہم تو کہتے ہیں جی گاڈ بلس امریکہ سانو کڈے ایسا نینہ نے ساملے ہم کیا تھے ہم تو مجبور ہم مجبور ہم مجبور لیکن ہم پلٹی کا رفیوجی میں تو خود اپنے میں تو کیٹیگری میں فٹ آتا ہوں ایسا پلٹی کا رفیوجی میرے تو دیکھیں پڑ پڑ کے تو کوب نکڑ گے سان کہ اگے ہلا دی کو اگے اگے کھائی سی پیچھے پیچھے کھو سی ایتے شکر بھیکہ نے ساملے سرکار میں ہی تیسے ہوتے صحیح کہہ رہے تار صاحب یہ آپ بلکل یہ آپ کے observation بلکل صحیح ہے let's see کہ الیکشن بھی ہو رہے ہیں سپریم کورڈ نے کہہ دیا ہے اور یہ آئی ایم ایف کے بھی پیسے آ جائیں آہ اور ہماری کوئی پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہو تاکہ یہ جو ایران نے ہمارے ساتھ کیا ہے کم از کم یہ تو نہ ہو یہ ایک آہ یہ ایک آئیسولیشن لما فکری ہے چیما صاحب لما فکری ہے اگر سوچا جائے تو لیکن وہ کہتے ہیں شرم ہم کو مگر نہیں یہاں دیں کی کیتا جائے بالکل صحیح شہر ہے تار صاحب تینکیو بہل مائچ ساجت تار صاحب یہ تو بہت کرتے ہیں تو بہت کرتے ہیں